اسٹیٹ ڈراما تریٹر پہ اپنا رول ادا کرتے تھے لیکن آج یہ تقریباً چھپیس دن ہو گئے ہیں یہاں پہ کھڑے میں خان صاحب کی ملقات کی امید میں لیکن ابھی تک خان صاحب سے ان کی ملقات نہیں ہوئی میں ایک تو ملہبے پنکار ہوں اور تمام سینئر کے ساتھ کام کار چکا اور پھر میں دنیا میں تھم تنہا رہا گیا ہوں اب بڑاپا کی طرف جا رہا ہوں میں تو ملہبے ابھی تو میں تھوڑے بہت چھوٹا موٹ کام کر کے میں اپنی زندگی بسر کار لیتا ہوں ملہبے بہا مشکل لیکن بڑاپے میں آگ کے بندے کی ساکت ختم ہو جاتی ہے کام کرنے کی خان صاحب سے شبکت کی اپیل ملہبے کرتا ہوں کہ خان صاحب میرے ساتھ ملاقات کریں اسلام علیکم ناظرین پر نیوڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ندنان خان ناظرین میں زمان پاس سے گزر رہا تھا تو میری نظر کمیڈین امان اللہ صاحب پر بڑی جو کہ پہلے فنکار ہوا کرتے تھے اسٹیٹ ڈراما تریٹر پر اپنا رول ادا کرتے تھے لیکن آج یہ تقریباً چھپیس دن ہو گئے ہیں یہاں پر کھڑے میں خان صاحب کی ملقات کی امید ملے لیکن ابھی تک خان صاحب سے ان کی ملقات نہیں ہوئی آخر یہ خان صاحب سے کیوں ملنا چاہتے ہیں اور اتنے دنوں سے کیوں ان کا انتظار کر رہے ہیں آئینی کی زمان جاتا ہے اسلام علیکم والیکم اترام کیسے ہیں آپ الحمدللہ مجھے بتائے گا کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ جس دن سے خان صاحب لسٹ آج ہو کے ادھر زمان پارک شفٹ ہوئے ہیں وہ دن سے آ رہا ہوں یہ بتائے گا کہ آپ خان صاحب سے ملنا کیوں چاہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ پچیس چھبیس دن سے یہیں پہ کھڑے ہیں یہ بورٹ لے کے یہ پوسٹل لے کے یہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں جی میں ایک تو ملعبے پنکار ہوں اور تمام سینئر کے ساتھ کام کار چکا ہوں اور پھر میں دنیا میں تھم تھنہا رہا گیا ہوں ملعبے اس لیے خان صاحب سے مل کے ان کو ملعبے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گو کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہیں لیکن پجاب حکومت ابھی تک تو ان کے انڈر میں ہے تو وہ میرے لئے کچھ کر جائیں ملعبے تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے ورنہ ملعبے اب بڑاپے کی طرف جا رہا ہوں میں تو ملعبے ابھی تو میں تھوڑے بہت چھوٹا موت کام کر کے میں اپنی زندگی بسر کر لیتا ہوں ملعبے بہت مشکل لیکن بڑاپے میں آ کے بندے کی ساکت ختم ہو جاتی ہے کام کرنے کی تو آیا پھر مجھے ملعبے میری کون کیر کرے گا کون سنبھالے گا مجھے کیونکہ اس طرح حالے سے خان صاحب سے شبکت کی اپیل ملعبے کرتا ہوں کہ خان صاحب میرے ساتھ ملاقات کریں اور جلدار پرویز بٹیوی صاحب نے یہ کالم مجھ پہ لکھا تھا تو اس کے حوالے سے ملعبے خان صاحب نے اپنا بٹی صاحب نے وہ سارے میرے حالات جاگر کی ہیں کہ اس کو کیا پرابلم ہے کیا ملعبے اس کے لئے لیکن یہ آئی سے بھی بائی سال پرانی بات ہے یہ کالم لکھنے کے چاند دن بعد مطلب ہے امران خان صاحب کے ساتھ بٹی صاحب جو تھے وہ امریکہ چلے گئے تھے تو ادھر وفات پہا گئے تو ان کے بعد مطلب ہے پھر مجھے تو خان صاحب ہی نظر آتے ہیں کیونکہ وہ میری مطلب ہے سپورٹ تھی میرا خیال رکھتے تھے تو اب جلدار پرویز بٹی کے بعد مجھے ان کے بعد امران خان صاحب ہی نظر آتے ہیں تو انہی سے میں امید ہے وہ بستہ رکھتا ہوں تو وہ شفقت برمائیں میرے ساتھ ملاقات کریں اور چاہے میرے مطلب ہے کوئی جاتا نہ کریں مطلب ہے کہ میرا کوئی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بان جائے اگر آپ نے اپنا دوار کما سکیں اور اپنی ستیزی کی ڈی سکیں مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے تریٹر میں کتنا سا جو تریٹر اور یہ فلم سٹیٹ ڈراما میں کتنا عرصہ آپ نے کام کیا میں نے بیچ سار ڈرامے کی ہیں اور شرطیاں مٹھے انجانے لوگ پیا کے پردیس ہوا کی بیٹی مجھے طلاق دو گرین سگنل اور سٹیج پر جو ہے وہ ڈاکٹر اشواق احمد صاحب کا لکھا ہوا کیل عشق پر زور نہیں شرطیاں مٹھے اور بیچ سار ڈرامے کی ہیں بیچ سال یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے بھی ایک تریٹر ٹیڈی صاحب تھے وہ بھی آپ کے میرے کے حال سے آپ کے دوست بھی ہوں گے تریٹر ٹیڈی صاحب جو بھی ریسیٹ لیں ان کا انتقال ہوا ہے تو لازٹ ٹیم پہ ان کے بھی اس طرح کی حالات آگئے تھے کہ ان کو جو علاج کرانے کے لئے ان کے بیٹوں کے پاس پیسی تگنی تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فنکاروں کی عزت نہیں کی جاتی کیا دیکھیں جی فنکار اپنی کوالٹی یا اپنا مستقبل خود بناتا ہے تو یہاں تقریباً فنکار اس طرح کے اوپر آتے ہیں جو کبھی کچھ نہیں ہوتے گربت کی گود میں آنکھ کھولتے ہیں پھر اروی دیکھتے ہیں بہت کچھ ملوے آتا ہے ان کے پاس لیکن وہ سنبھال نہیں پاتے اسے عیاشیاں کرتے ہیں اور پھر وائنڈ اپ جی ہوتا ہے ان کا وہ فٹ پات پر دم توٹے ہیں اور حکومتوں سے مدد کی اپیلیں کرتے جاتے ہیں مطلب ہے ببو بلال صاحب دیکھ لو اور ہزارہ ایکٹر اس طرح کے ہیں جنہوں نے گربت کی گود میں آنکھ کھولی بڑا روی دیکھا اور اینڈ کے فٹ پات پر مر گئے یہ بتائے گا کہ آپ خان صاحب کو آپ نے کیوں زیادہ پیفر کیا آپ کسی اور کے پاس بھی جا تھے شہباز شریف کے پاس بھی جا تھے پرز الہی کے پاس بھی جا سکتے لیکن آپ یہاں زمان پر خان صاحب سے کیوں ملعقات کا نہیں جاتے میں وزیر اللہ اس کے سامنے بھی جا سکتا تھا مطلب ہے کیونکہ وہ ان کے اتحادی ہیں تو ان کے وزیر اللہ بھی جا سکتا ہوں ملعب اسمبلی کے باہر بھی جا سکتا تھا لیکن میں ادھر آنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ جلدار پرویس بھٹی مرہوم جو میرے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے میرا خیار رکھتے تھے تو وہ انہی کے ساتھ مضرب امریکہ گئے تھے اور ادھر وفات پا گئے پھر ان کے بعد مطلب ہے مجھے جب یہ وزیر آزم بنے تو میں نے یہ دو کالم اور دو درخواستیں وزیر آزم آؤس بھی ہر سال کی لیکن مجھے کوئی دواب نہ آیا اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی خان صاحب سے ملعقات کرنے کے لیے یہ تو ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا اللہ مطلب ہے ان ظالموں پہ اپنا کہہ نازل فرمائے جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ ایسا کی ہے تو کیونکہ میرا پی ٹی آئی سے ہی تعلق ہے تو میں خان صاحب سے مطلب ہے لب بھی کرتا ہوں اور مطلب ہے وہ ملعقات کریں مطلب ہے ان کو اپنے مشکلات بتاؤں کوئی اگر زیادہ نہیں تو تھوڑے تو تھوڑا تو حل نکلی آئے گا اس کا مطلب ہے اس لیے میں بڑا مطلب ہے آج کم از کم پچی چھبیس دن ہو گئے ہیں کہ میں اس صرف میں ذریل و خوار ہو رہا ہوں جی ناظرین آپ نے عمال اللہ صاحب کی بات سنی یہ پچیس چھبیس دن سے صرف خان صاحب کی محبت میں اس لیے کھڑے ہوئے تاکہ خان صاحب جو ان کے محسین ہیں جو ان کے لیڈر ہے وہ ان کے پاس ان سے پلاکات کریں جو ان کو پرشانی ہے جو مشکلات آ رہی وہ ان کو بتائیں تاکہ کوئی ان کو روزگار ملا جائے اور یہ اپنی خوشحال دن کی گزار سکے مزید پر ہم آپ کی قدمت میں لاتے رہیں گے تب تک کہ جا دیجئے اللہ نگے بعد